اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل میں تین باتیں فرض ہے سب سے پہلی چیز کلی کرنا اب کلی اس طریقے سے کرے وہ کہ مو کے ہر ایک حصے میں پانی کا پہنچ جانا ضروری ہے یہاں تک کہ مسوڑے وغیرے جو بھی مو کا حصہ ہے اگر کوئی چیز آپ کھائے ہوئے ہیں تو اس بات کا احتیاط رکھیں کہ اندر کوئی بھی چیز اگر اٹکی ہوئی ہے تو اس چیز کو نکالیں کسی بھی طریقے سے جیسے کہ گوشت وغیرے کوئی کھا لیتا ہے کہ اس کا ریشہ وغیرے پھس جاتا ہے یا کوئی پان کھاتا ہے یا کوئی سباری کھاتا ہے تو ان چیزوں کو کیا ہے بلکل نکال دیں ورنہ کیا ہے اگر کوئی بھی حصہ آپ کے مو کے اندر کوئی بھی حصہ اگر ذرا سا بھی سوکھا رہا یا کوئی ایسی چیز اٹکی رہی جس کے اندر پانی جانا ممکن نہیں نہ ہو اور آپ نے پورا نہا لیا تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا اگر آپ غسل جناوت کر رہے ہیں یعنی آپ کے اوپر غسل فرض تھا اس کے بعد اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور کوئی حصہ آپ کے اندر دانتوں میں اٹکا ہوا ہے اور پانی اس کے اندر نہیں پہنچ رہا ہے تو اگر آپ کے اوپر غسل فرض تھا اور اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا کیونکہ کلی کرنا یہ غسل میں فرض ہے دوسری چیز یہ ہے غسل کے فرائز میں سے ناک کے میں پانی ڈالنا اب ناک میں جو پانی ڈالنا ہے تو ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ جو جس کو کہ کہا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ناک کی جو بلکل نرم ہڈی بلکل ختم ہو جائے اور سخت ہڈی جو پہنچ یہاں پر ہوتی ہے سخت ہڈی وہاں تک پانی کو پہنچانا بلکل ضروری ہے ناک کے اندر یہاں تک کہ اگر آپ وہاں تک پانی پہنچا رہے ہیں تو آپ اندر چھوٹی انگلی ڈال کر کے اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں تاکہ کیا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناک کے اندر کچھ کڑک چیز رہتی ہے کہ پانی ڈالنے سے وہ چیز کیا ہے وہ روک دیتی ہے اور اوپر تک پانی نہیں پہنچتا اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ کیا ہے آپ جو ہو ناک کے اندر کیا ہے پانی کو ڈالیں اور چھوٹی انگلی سے اچھے سے ساف کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی کیا ہے بلکل ناک کے اندر پہنچ گیا ہے اور تیسرا جو فرض ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناکھون تک کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو جو بلکل سوکھا رہ جائے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا آپ کے لئے ضروری ہے تو اگر کوئی شخص جس کے اوپر غسل فرض ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے کھلی کرے ناک میں پانی چڑھائے اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی کو بہائے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ تین باتیں فرض ہے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ذرا سا بھی آپ کو احتیاط نہ رہا اور پانی ناک کے اندر بھی نہ پہنچا اور کھلی کرنے میں کیا ہے ایسی چیز اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں پہنچا یا پورے جسم میں سے کوئی ایک حصہ ایسا بچا ہوا ہے جس کے ہم وہ دھویا نہیں گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا آپ جتنا پانی کریں گے بہائیں گے وہ صرف پانی بہانا ہو جائے گا اور آپ کے اوپر کیا ہے غسل فرض ہی رہے گا یہ تو غسل کے فرض ہوئی ہے لیکن کیا ہے غسل کا جو یہ تو آپ کا فرض ہے آپ جیسے چاہے نہا لیں لیکن سنت طریقہ یہ ہے غسل میں کہ آپ سب سے پہلے جب غسل کرنے کے لیے جائیں تو غسل کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے کیا ہے اپنے دونوں ہاتھ کو یہ گٹوں تک دھولیں یہ سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں فرض تو ہے کہ آپ جیسے چاہے ادا کر لیں لیکن انسان کو چاہیے یہ تھا چاہیے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں غسل میں وہ اگر ہم اس کا اہدیات کرتے ہوئے اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں غسل کی زیادہ برکت ہوگی کیونکہ غسلہ ایسی چیز ہے کہ اسی پر وضو منحصر ہے نماز منحصر ہے عبادت منحصر ہے تو اگر آپ غسل کریں گے تو کیا ہے آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی ورنہ اگر آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کی عبادت کیا ہے بیکار ہو جائے تو غسل کیا ہے سب سے پہلے جب غسل کرنے کا ارادہ رکھے تو اندر جائیں اندر جانے کے بعد دونوں ہاتھ کو گٹو تک دھوئے علماء فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کو گٹو تک دھونے سے پہلے یہ ہے اس کے بعد دھوئے پھر آپ اس تنجا کی جگہ کو دھوئے اس تنجا کی جگہ کو دھوئے مگر اس میں یہ خیال بھی نہ رکھیں دھوئے اور اس کے بعد اگر آپ کو کہیں پر اس بات کا احساس ہو کہ بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے اس جگہ یعنی جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کی جگہ کو بھی کیا کر لیں دھو لیں جب یہ تین باتیں آپ کر لیں تو اس کے بعد پھر کیا ہے وضو کریں یعنی جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے کیا ہے آپ وضو کریں لیکن کیا ہے پاؤں کو نہ دھوئے لیکن یہ مسئلہ اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں پر آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے نہا رہے ہو تو جہاں پر کیا ہے پانی رک جاتا ہو تو پاؤں کو غسل کرنے کے بعد الک میں اونچی جگہ پر ٹھائر کر کے پاؤں کو دھونا ہے لیکن آج کل ایسا باتروم ہو چکا ہے کہ پانی بہ کر کے چلا جاتا ہے تو جب وضو کریں یعنی غسل کرنے سے پہلے جب وضو کریں تو کیا کریں اس صورت میں پاؤں بھی دھولیں اور جب پاؤں دھولیں تو وضو کر لیں یعنی وضو کرنے کے بعد پاؤں بھی دھولیں یعنی پورا وضو کر لیں اس کے بعد سنت یہ ہے کہ پورے بدن پر جس طرح تیل لگاتے ہیں اسی طریقے سے کیا ہے ہاتھ میں پانی لے کر کے پورے بدن پر کیا ہے پانی کو تیل کی طرح لگنے اس سے فائدہ یہ ہوگا یہ سنت ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بساوقات ہمارے جسم بلکل سوکھے پڑ جاتے ہیں اور ہم پانی جو بہاتے ہیں بدن کے اوپر سے تو بساوقات وہ سوکھا پن ویسے ہی باقی رہتا ہے اور بدن کے اوپر سے پانی چلا جاتا ہے تو اگر ہم لگڑیں گے تو بدن کے اندرونی اس چیز کو بھی کیا ہے پانی یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد یعنی پانی کی طرح تیل کی طرح کیا ہے اس پانی کو پورے بدن پر لگڑیں پھر تین مرتبہ یہ جو داہنہ مونڈہ ہے پھر تین مرتبہ کیا ہے داہنے مونڈے پر پانی کو بہائیں اور پھر تین مرتبہ بائیں مونڈے پر پانی کو بہائیں اور جب تین تین مرتبہ تین مرتبہ اس پر اور تین مرتبہ اس پر بہائیں تو پھر اس کے اوپر سر کے اوپر کیا ہے پانی بہائیں اور پانی بہانے کے بعد آپ کا غسل جو ہے بالکل ہو گیا یہ سنت کے مطابق تو جب ان چیزوں سے یعنی غسل آپ جب کر لیں گے تو غسل کرنے کے بعد اگر آپ نے ایسی جگہ پر غسل کیا ہے جہاں پر پانی بالکل رکھتا ہے تو آپ کے پانی وہ لگ رہا ہے تو وہ معین مستعمل ہے تو آپ اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں تو وضو کے وضو جب کریں گے غسل سے پہلے تو اس میں پاؤں نہیں دھویں گے کیونکہ آپ ایسی جگہ پر نہ آرہے ہیں جہاں پر پانی رکھ رہا ہے تو غسل کرنے کے بعد کوئی اونچی جگہ پر ٹھہر جائے اور پاؤں کو دھولیں لیکن آپ اگر ایسے حوام میں غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی رکتا نہیں ہے بلکل چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کریں آپ اس بات کو یعنی وہ نہ دھوئے بلکہ چلے جائیں ویسے ہی اب یہ ایک بات کا اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ غسل کرنے کے وقت کیا ہے اپنا چہرہ نہ قبلے کی طرف کرے نہ اپنی پیٹ قبلے کی طرف کرے یہ عدب ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا چہرہ بھی قبلے کی طرف کیا ہے کر کر کے نہانا شروع کر دیتے اور پیٹ بھی کیا ہے قبلے کی طرف کر کے شروع کر دیتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پیٹ اور پیٹ قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ کیا ہے قبلے کی دوسری جانب پیٹ اور پیٹ ہو اس کے بعد ننگے نہ نہائیں یعنی ننگا ہو کر کے نہ نہائیں لیکن اگر ایسی جگہ پہ نہا رہے ہوں جو ایک دم بالکل چاروں طرف سے بند ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو اس صورت میں نہا سکتے ہیں لیکن سنت یہی ہے کہ ایک کپڑا کم سے کم کیا ہے اس میں رکھ کر دیا جائے تیسری چیز یہ ہے اس میں یہ خیال رکھیں کہ بساوقات ہم ایسے کپڑے پہن کر کے سو جاتے ہیں جس میں ہم کو رات میں کیا ہے احتلام ہوتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کپڑے کو نکال کر کے اچھے سے دھولے پہلے اس کو پاک کر لیں پاک کرنے کے بعد کیا ہے پھر اس کپڑے کو آپ پہن سکتے ہیں جب پاک کرنے کے لیکن کیا ہے وہ ناپاک کپڑے کو پہن کر کے غسل کرنے سے آپ کا غسل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی بہائیں گے تو پانی جب ناپاک پر رہتا ہے اور ہاتھ جاتا ہے اس کے اوپر تو ناپاکی پھیلتے رہتی ہے ناپاکی ختم نہیں ہوتی ہے تو جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہو پہلے اس کو نکال کر کے کیا ہے اس کو پاک کر لیں اس کے بعد کیا ہے آپ اس سے یہ کریں اس کے بعد نہانے کے وقت اندر میں باتروم کے اندر نہانے کے وقت کیا ہے کسی سے بات چیت نہ کریں کلام نہ کریں بات چیت نہ کریں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا احدیث مبارکہ میں ہے کہ بات چیت کرنے والا ہمام میں کیا ہوتا ہے اس کو نسیان کی بیماری ہوتی ہے یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اور سنت یہ ہے کہ نہانے کے بعد آپ کیا کریں ٹوال اندر لے کر کے ہی جائیں تولیہ جس کو کہتے ہیں اور نہانے کے بعد اس سے پانی کو پوچھ لینا یہ سنت ہے یہ کیا ہے سنت ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ نہانے کے بعد اس کے بعد اندر ہی فوراں کپڑا پہن لیں یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ باہر آئیں تو کپڑا پہن کر کے ہی آئیں لیکن اگر کیا ہے آپ کا بیڑ وغیرہ بلکل قریب ہے تو باہر بھی آپ کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن کیا ہے یہ چیزیں بلکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے تو تین اس میں فرض ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تین اس میں کیا ہے فرض ہے اور اس کے علاوہ جو یہ طریقہ بتایا میں نے آپ کو یہ سنت طریقہ ہے نہانے کا اگر کوئی شخص بس کلی ناپ میں پانی اور پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے تو اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں ناپاکی سے ایک دم بلکل واضح طور پر دور ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی کیا ہے غسل تو ہو جائے گا لیکن سنت اور کامل غسل ہونے کے لیے یہ طریقہ اپنانا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے السلام علیکم